اسلام علیکم دوستو اس دنیا میں چودہ ایسی چوٹیاں ہیں جن کی سطح سمندر سے انچائی آٹھ ہزار میٹر سے بھی زیادہ ہے ان چوٹیوں میں سے نو چوٹیاں نیپال میں ہیں اور پانچ پاکستان میں ہیں ترتیب کے لحاظ سے ان چوٹیوں کے نام آپ کو ہم بتاتے ہیں سب سے بلند ترین چوٹی دنیا کی وہ ہے ماؤنٹ ایورسٹ جو کہ نیپال میں واقع ہے اور اس کی بلندی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹرز ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بلند ترین چوٹی ہے کیٹو کیٹو دوستو پاکستان میں واقع ہے جس کی بلندی ہے آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹرز اس کے بعد آتا ہے نمبر تھری دوستو نمبر تھری پہ ہے نیپال میں واقعہ کنچن چنگا دوستو کنچن چنگا کی انچائی جو ہے وہ ہے آٹھ ہزار پانچ سو اٹھاسی میٹرز اس کے بعد آتا ہے نمبر چار تو نمبر چار پہ ہے نیپال میں واقعہ بلند ترین چوٹی جس کا نام ہے لہوٹرے پیک اس کی دوستو انچائی ہے آٹھ ہزار پانچ سو ایک میٹر اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے ماکالو پیک جو کہ نیپال میں واقعہ ہے دوستو اس کی انچائی ہے آٹھ ہزار چار سو باسٹھ میٹر نمبر سکس پہ آتا ہے بہت ہی مشہور ہے چو ایویو پیک جو کہ نیپال میں واقعہ ہے دوستو اس کی انچائی ہے آٹھ ہزار دو سو ایک میٹر اس کے بعد نمبر سات پہ آتا ہے دہلگری دوستو دہلگری نمبر سات پہ آتا ہے نیپال میں واقعہ ہے اس کی بلندی ہے آٹھ ہزار ایک سو ستا سٹھ میٹر اس کے بعد نمبر آٹھ پہ ہے مناسلو دوستو مناسلو نیپال میں واقعہ ہے جس کی بلندی ہے آٹھ ہزار ایک سو چھپن میٹر اس کے بعد نمبر نائن پہ ہے نانگا پربت نانگا پربت پاکستان میں واقعہ ہے بہت ہی خوبصورت یہ چوٹی ہے اس کی بلندی ہے آٹھ ہزار ایک سو پچیس میٹر نمبر ٹین ٹین پہ آتا ہے اینہ پورنا جو کہ نیپال میں واقع ہے اور اس کی بلندی ہے آٹھ ہزار اکانمے میٹر دوستو اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر الیون نمبر الیون پہ ہے گاشا بروم جو کہ پاکستان میں واقع ہے دوستو گاشا بروم کی ٹوٹل انچائی جو ہے وہ ہے آٹھ ہزار اٹھ سٹھ میٹر اس کے بعد ہمارے پاس نیکس نمبر ہے ٹویل ٹویل میں ہے برارڈ پیک جو کہ پاکستان میں واقع ہے دوستو برارڈ پیک کی ٹوٹل انچائی ہے سطح سمندر سے آٹھ ہزار سنتالیس میٹر نمبر تھرٹین پہ آتا ہے ہمارے پاس گاشا بروم گاشا بروم پاکستان میں واقع ہے اور اس کی جو انچائی ہے وہ سطح سمندر سے آٹھ ہزار پینتیس میٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ نمبر آتا ہے نمبر فورٹین جو ہے ششہ پنگما اس کی بلندی ہے آٹھ ہزار دس میٹر اور یہ بھی آپ کے پاس نیپال میں واقع ہے دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ